کیا ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ تلاش حقیقت کی وجہ سے ہیں نیز صحابے کرام میں مسائل میں اختلافات تھے لیکن اگر صحیح حدیث آگئی سریح حدیث آگئی بینات آگئے واضح دلائل آگئے سریح حدیث سریح آیت سامنے آگئی تو صحابے کرام اپنے اختلافات کو فوراں ختم کر دیتے تھے اور قرآن کی بات اور حدیث کی بات کے اوپر قربان ہو جایا کرتے تھے اس پر آمن نہ وصدق نہ کہتے تھے اور انہیں آمن نہ وصدق نہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی آج آیت پیش کر دی جائے حدیث پیش کر دی جائے لیکن کیا مجائل کی کانوں پر جھو رہیں گے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حدیث حدیث پاک اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ اَمَرَا عَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ اَنْ يَتَقَدَّمَا عَبَا بَكْرٍ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَّ تَقَدَّمَا عَبَا بَكْرٍ رَبَاهُ النَّصَي فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ حضرت امام نصی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو جہاں امامت کا چیپٹر ہے امامت کے چیپٹر میں اس حدیث کو ایسے ہی لائیں راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سے پاک کا ترجمہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئی آپ اس جہان فانی سے تشریف لے گئے تو دفن سے پہلے ہی خلافت کا مسئلہ امارت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا اب اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے اختلاف ہو گیا انصار نے مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہا قَالَتِ الْانصَار انصار نے کہا دیکھئے مسئلے کا حل پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امتِ مسلمہ کا خلیفہ کون بنے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے خلیفہ بنانا ہے بہت ہی اہم چیز ہے اس لئے کہ خلافت یہ درحقیقت نبوت کی جانشی نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ خلیفہ کون بنے بہت بڑا مسئلہ ہے انصار نے اس مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہا دیکھئے حل کس طرح کر رہے ہیں قَالَتِ الْانصَار انصار نے کہا مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ایک امیر تم میں سے بن جاتا ہے اے مہاجرین اور ایک امیر ہم میں سے بن جاتا ہے انصاریوں میں کہا یہ مسئلے کا حل انصار نے نکالا اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں مسئلے کا حل یہ ہے سولوشن یہ ہے کہ ایک امیر مہاجرین میں کا اور ایک امیر انصار میں کا قَالَتِ الْانصَار مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ انصاریوں نے کہا ہے کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ایک امیر انصاریوں میں سے مسئلے کا حل نکل آیا فَاتَاهُمْ عُمَرُ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہا کہ ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہا کہ تو آپ ہی مسئلے کا حل بتائیں کہا کہ میں مسئلے کا حل پیش کروں کہا کہ جی ہم اجازت ہے فَقَال حضرت عمر نے فرمایا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَارَ عَبَا بَكْرٍ أَن يُصَلِّيَ بِالنَّس ایک بات بتاؤ کیا تمہیں علم نہیں ہے أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ دونٹ ایو نو کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جب آپ شدید بیمار ہوئے مسجد میں مسلح پر نہیں آ سکتے تھے تو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو اپنے مسلح پر کس کو کھڑا کیا تمہیں علم ہے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ عَمَرَ عَبَا بَكْرِ نَيُسَلِّيَ بِالنَّاسِ حضرتِ ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے مسلح پر کھڑا ہونے کا حکم دیا کہاں یہ بات تو ہے کہاں کہ نبی نے اپنی حیات میں جس کو اپنے مسلح پر جگہ دی ہو نماز پڑھانے کے لیے جس کو کھڑا کیا ہو فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ اَنْ يَتَقَدَّمَ عَبَا بَكْرٍ تو اب کس کا دل چاہے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے ایک ہے نبی نے اپنے مسلح پر جس کو بڑھا دیا اب بتاؤ کون ہے تم میں سے کس کا دل چاہے گا کہ ابو بکر کو چھوڑ کر کہ کسی اور کو نبی کا مسلح پر کھڑا کیا جائے قالو ہر ایک نے ایک ساتھ یہ کہا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَّ تَقَدَّمَ عَبَا بَكْرٍ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں ارے نبی نے جس کو اپنی زندگی مموسلح پر کھڑا کر دیا ہم میں سے کون نبی کی اس بات کے اوپر اپنی بات لے جا سکتا ہے اور کون کسی دوسرے کو کھڑا کر سکتا ہے ابو بکر کے علاوہ لہذا حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا آپ نے دیکھا ایک حدیث کے اوپر فیصلہ ہو گیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں حضرتِ ابو بکر کو مسلح پر کھڑا ہونے کا حکم دیا صحابے کرام نے مسئلے کا حل اس طرح ڈھونڈا کہ جس ہسٹی کو نبی نے اپنی زندگی میں اپنا مسلح آتا کیا ہو اس سے آگے کون بڑھے گا لہذا خلافت کا مستحق وہی ہے لہذا حضرتِ ابو بکر ہی خلافت کے مستحق ہے مسئلے کا حل نکلا آیا سوال یہ ہے کہ مسئلے کا حل کیسے نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آ جانے کے وقت تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بڑھ گئے اور فرقوں میں قوم کب بڑھتی ہے وَاخْتَلَفُوا جب آپس میں اختلاف ہو جائے سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ہر اختلاف مزر ہے نہیں ہر اختلاف مزر نہیں ہے وہ اختلاف مزر ہے جو دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد کیا جائے وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاہُمُ الْبَيِّنَاتِ ہر اختلاف مزر نہیں ہے دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد پھر اختلاف کی گنجائش رکھنا در حقیقت یہ اختلاف کو اور تفرقہ اندازی کو اور فرقہ بندی کو ہوا دیتا ہے اور جب قوم اس تفرقہ اندازی میں مبتلا ہو جائے فرقوں میں بڑھ جائے تو وَأُولَِٰكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ یہ آیتِ کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے عذابِ عظیم ہے اس آیتِ کریمہ میں بھی اس سوال کا جواب موجود ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مشق ستم کیوں ہیں ہر ظلم و ستم کا تختِ مشق ان کو کیوں بنایا جا رہا ہے اس عذاب میں وہ کیوں مبتلا ہے اس عذابِ عظیم میں کیوں گریفتار ہے جواب یہ ہے کہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور جو قوم فرقوں میں بٹ جائے اقبال نہیں ادبار اس کی قسمت ہے ادبار اس کا مقدر ہے موسیقی موسیقی